حجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے زیشن کے ساتھ آپی خید بہت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیک اپ چینل کا لنک دسکیپشن میں اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور میرے ساتھ ملکے دروشری پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نصلی علیہ سجدینا و بولانا محمد آج آپ کو شوک کروانے جا رہے ہیں ایک زبردست قسم کا ساہی وال کا جنور ہے دوسرے سوئے کا اور یہ ہم موجود ہیں شیخ یایہ صاحب کے فاہم پہ شورکورٹ میں جہاں پہ ساہی وال بھی موجود ہے اچھی قصی تعداد میں اور امریکن ہالسٹین بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی شیٹ میں ساہی وال بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ امریکن ہالسٹین بھی موجود ہے ملکی ایوریج جو ہے امریکن ہالسٹین کی تقریباً بتیس لٹر کے آس پاس جار رہی ہے اور یہ جناب آپ کو دکھاتے ہیں یہ جانور کیا ہے کیا ریکارڈ ہے کتنا دو جس نے ملک کروایا روزانہ کا اس پر خرچہ کتنا ہے ساہی وال کا بیسٹ سیمن کونسا ہے اگر آپ رکھوانا چاہتے ہو ساہی وال سے آپ نے ریجسٹر کیسے ہونا ہے یہ ساری انفرمیشن جو ہے آپ کو آنر سے جو ہے لے کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیوز ساہی وال کے شکین حضرات کے لیے بہت امپورٹن انفرمیشن جو ہے وہ لے کر آنے والی جی یہ جو ڈاؤٹ صاحب ہیں یہ ڈاؤٹر سناؤلہ ان کا نام ہے اور یہ ہمارے ساتھ شیخ یایہ صاحب موجہور ہیں وہ ساتھ میں ملکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے وہ آپ دیکھ لیں اچھا میں نے بھی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بچے کو بھی آپ نے پاس دودھ پلانا شروع نہیں کیا تو یہ بچے پر لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی بچے پر لیٹ ڈاؤن کرتی ہے جس نے ابھی لڑکے نے اس کے تھان کے ساتھ بچہ لگایا اس پر دکھا دیا کہ تیرا بیٹا آیا ہوگا سامنے بس اتنا ہی ہے ملک جیسے بینسوں میں میں نے دیکھا تھا کہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اگر دو تین منٹ لے کے نہیں نہیں یہ لیٹ ڈاؤن ہوئی ہے یہ فوری لیٹ ڈاؤن آچھا اس جامور کے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیں یہ خاص جامور کیوں ہے کیا وجہ ہے سر یہ اس کی بلائل لائن پیور ہے ٹھیک ہے یہ پیور سائیوال ہے پیور سائیوال ہے ہاں کی جو ماں اس کی دادی نانی سارا کھاندان ہی سائیوال کا ہے ٹھیک ہے یہ گائیں سر اس کی جو ماں کا نام ہے نمبر ہے وہ انتر دس ہے ٹھیک ہے اس کے اس کے باپ کا نمبر چار سوئی کتیس ہے پروون بول ہے ٹھیک ہے اس کی جو نانی ہے وہ دس بٹا زیرو سات ہے جہانگیرہ باد کی ڈاؤن کی گائیں ٹھیک ہے اور اس کا جو نانہ لگا وہ دو سو چھیکلہ سٹھ ہے وہ ٹاپ کا پروون بول اس کا کتنے واقع سوہ ہے سر دوسرا سوہ ہے یہ بھی سیکنڈ لکٹیشن میں ہے اس نے اپنے پہلے سوہے میں کتنا دور دیا تھا سر پہلے سوہے میں جو اس کو گورنمنٹ کو ہم نے ریکارڈ کروایا تھا پر ڈے ایوریج اس کی تھی پندرہ کلو نو سو گرام پندرہ کلو نو سو گرام جو آپ بتا رہے ہیں اس کی پر ڈے اس کی ایوریج جی سر بڑی بات ہے جی تو ابھی آپ نے میں ایک چیز بتا دوں یہ اس کی ملکن دوسرے سوہے میں یہ دوبارہ جو ہے اپنا آر سی سی آئی بی کو ریکارڈ کروا چکے ہیں سر پہلے تو آڈینس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے جانور کا دور ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں جیسے بھی آپ نے کروایا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا سر آپ نے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر کروائیں سائیوال کے فارم آرام سے ریجسٹر ہو جاتے ہیں کل مشکل کام نہیں ہے سمپل آپ انہوں نے ویریفکیشن یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس جانور پیور ہو آپ کے پاس جو اور سائیوال ہے میرے پاس پیور جانور آپ ان کو کال کریں اور وہ آخر ریجسٹر کر لیتے ہیں ملکن ریجسٹر کر لیتے ہیں کسی جانور کم ہونے چاہیے ہیں پانچ تو ہوں پانچ جانور پہ اگر آئے اس کا پیٹرول کا خرچہ تو پورا ہو پانچ جانور کو آپ کتنے عرصے سے ریجسٹر ہوئے ہیں میرے چار چوتھا سال اب چوتھا سال اچھا ریجسٹر ہو گئے تو پھر آپ نے اگر کسی جانور کی ملکن کروانی ہے تو آپ جو ہیں وہ کیسے کرواتے ہیں ہم انہیں سر بتا دیتے ہیں کہ ہمارا جانور نے بچہ دی ہے ٹھیک ہے ان کا سٹاک ریکارڈر آ کے چیک کر لیتا ہے کیا ویریفکیشن کرتا ہے کہ ایک تو بچے کو ٹیٹو کرنے آتا ہے تو اس ٹائم چیک کر لیتا ہے کہ بچہ اس کے ساتھ جو آیا ہے وہ کیا سائیوال کا تھا جو میں نے سیمن رکھا تھا وہ تھا یا فریزین تھا ٹھیک ہے کوئی کراس کا جانور ہے تو وہ اس کی چوائی نہیں کرتے اچھا اگر آپ نے اس جانور میں فریزین کا ٹھیکہ رکھ وارئیر اور چوائی نہیں کریں نہیں چوائی نہیں کریں وہ نہیں کریں وہ نہیں یہ بھی سن لیں وہ لوگ جو سائیوال پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان اصول اور قوانین کا ان کو پتا ہے جانور کی ملکنگ پہ فاکس کریں وہ دکھاتے جائیں ہم ساتھ ہماری باتیں تو چلتی جائیں گی اچھا ٹھیک ہو گیا تو اب آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ جانور کم از کم ہونے چاہیے اور آپ کے جانور میں سائیوال کا ہی سیمن ہونا چاہیے اچھا آپ جب بھی ان کو کتنے دیر پہلے آپ نے سرکار کو بتانا ہے کہ بھائی ہمارے پاس آ کے آپ م بیس دن پہ پندرہ سے بیس دن پہلے آپ ان کو انفارم کریں گے تو پھر وہ آپ کو تو وہ آپ کو بیٹا تھوڑا سا پیچھے رکھو کہ ڈر نہ جائے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو انفارم کیا پندرہ سے بیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تو کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں سر ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے نا آر صے کا ایک سٹاک ریکارڈر ٹیک بیٹرنی اوفیس سر bushes ٹیک یہ تین آدمی کی تو ٹیم یہ ہے چھیک рынka ان کا ٹھیک ہیں笑ا تھوڑ آدمی آئیں گے جو اس کی طرف سے اللہ آپ کا بہلہ کرے جو سوسائیٹی ک طرف سے ج زیchasبizer realizator society وہ جو دو آدمی کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھیู่ کبھی آب بھی ہوں ہے ہاں میں ابھی گئے آپ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں آجے کیا سائی والا تھا بھی صحیح یا نہیں مطلق یہ گورنمنٹ کا اور جو آپ کی سائی والا کی جو ارگنیزیشن ہے کیا رام ہے اس کا سائی وال بریڈر سوسائیٹی س بی ایس تو اس کے ممبر مل کے جاتے ہیں اور چوائی کرواتے ہیں تو یہاں پہ کتنی چوائییں کرواتے ہیں یہاں پہ سر دو چوائییں کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسٹینشن جو ہسپیٹل آپ کے پاس ہے ان کا فارم ان کا بھی ایک ڈاکٹر آتا ہے تھیڈیل کا نمائندہ ٹھیک ہے اور ان کا ایک اسسٹنٹ بھی آتا ہے بیٹرنی اسسٹنٹ صحیح ہے مطلب دو آدمی تو لازمی ہوتے ہیں اب آپ بتا رہے ہیں کہ دو چوہیاں کرواتے ہیں جی سر اگر میخال کے طور پر میں نے کہا ہے کہ میری چوہی کر لیں جی سر اور وہ آتے ہیں میری پہلی چوہی کرتے ہیں اور میں نے جاملر کو ڈکا لگایا وہ پھر نہیں مطلب سر پہلے دن کچھی چوہی ہے دو ٹائم کی اچھا دو چوہی ہیں کچھی ہیں دو کچھی دو پکی دو کچھی ہیں دو پکی دو دو کچھی ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کرتے نہیں جو دو پکی ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور مطلب دو دن آپ کے پاس ہی رہتے ہیں دو دن ہمارے پاس رہتے ہیں اور پندرہ دن پہلے جانور کو اپنے سامنے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم لوگ کہہ دیں کہ ہم نے ٹیکہ لگانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نہیں ہے پندرہ دن پہلے لے لیتے اور ٹیکے سے بھی لیے انہوں نے وہ پہلے ہی ہم سے سائن کروا لیتے ہے کہ آپ جانور کو ٹیکہ نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ لگاتے ہو تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ ریجیکٹڈ ہے اچھا وہ پھر آتے ہیں یہاں پہ کیمرے کی موجودگی میں اپنی ریکارگی جاتے ہیں بلکل کتنا دودھ دیا اس جانور نے آپ نے اس کی ریکارڈنگ کب کروائی تھی سر ہم نے اس کی ریکارڈنگ یہ پچیس چھپیس کو کروائی ہے پچیس چھپیس اکتوبر کو کروائی ہے ہاں جی کتنا دودھ دیا ہے ساڑی ستائیس کلو اور کتنے گرام ہیں ستائیس کلو دیکھے جی یہ بہت ہی یونیک پیس ہے پہلے یہ بتا رہیں اس کو بچہ دیے کتنا عرصہ ہوگی ہے دوسرا مہینہ چڑھ رہا ہے دوسرا مہینہ چڑھ رہا ہے تو ان کے پاس جو ہے اس نے تقریباً دیڑ کو ماں کہلیں آپ ہاں جی اس نے ستائیس کلو کی چھوائی کروا دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بھی باڈی ویٹ ہوگا تو ساڑھے چار سے پونے پانچ سو کیجی ہوگا ستائیس کلو دودھ کروایا ہے اور جو دودھ کی فیٹ ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس جامور کی ساڑھے چار سے پونے پانچ فیٹ ہے اب یہ ایسے جامور اگر ہم صحیح وال کے بنا لیں تو یقین کریں آپ کے پاس مجھے بتائیں نا یہ جو درسو کو مائک دیجئے گا درسو کے پاس اس کا اگر ہم بات کریں اس جامور کی یہ پونے پانچ سو کیلو ویٹ پہ ہے اب ان کا ہم کمپیلزن کرتے ہیں اس جامور کا آپ کے جامور کے ساتھ وہ چھے سو کیلو کا ہے یہ پونے پانچ سو کیلو کا ہے ٹھیک ہے اس جامور کی روزانہ فیڈنگ کاؤس کتنی آ رہی ہے اس کی تقریبا ایک جامور کی ہماری دو ہزار اکیس او رب ہے اکیس او رب پانچ جے آ رہی ہے اس کی فیڈنگ کاؤس کتنی ہے اس کو سر ان کا جو ریفیوزل نکلتا ہے نا ڈیلی کا وہ ہی ہم ایڈ کر رہے ہیں کہہ لیں کہ فری میں ہی فری میں ہی فری میں ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو خوراک پڑتی ہے امریکنز کو اس میں سے جو وہ چھوڑ دیتی ہیں جو وہ بچا کچھا ان کا بچتا ہے ایک چیز بتا دوں کہ جو بچا کچھا بچتا ہے وہ ہوتا اچھا ہے کیونکہ یہ بناتے ہیں ٹی ایم آر وہ صاحب نے ٹی ایم آر کھڑی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جو بھی آپ ان کا ونڈا سٹائل ایج سپلیمنٹ جو بھی ہیں وہ اکٹھا مکس ہو جاتا ہے تو یہ درستہ کتنا جو ہے یہ ٹی ایم آر پھر ان کا بچا کچھا روز کا کھا جاتی ہے تقریباً پچیس کیجی پر ڈے کھا جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ پچیس کیجی پر ڈے کے حساب سے یہ کنزیوم کر جاتی ہے تو درستہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان میں ایسی بریڈ بنا لی جائے ضرورت ہے امریکنز کی نہیں سر یہ خرچہ ان کا کہہ لیں کہ ہینی نہ ہونے کے برابر ہے اور دودھ ماشاءاللہ ان کے برابر دے رہی ہے تھوڑی سی باس ان کی اور میں آپ کو اس کے بارے میں گھرانگی کی باب بتاتا ہوں میں یہاں پر تقریباً مہینے میں ایک شکر لگاتا ہوں شیخ میں جب بھی آتا ہوں ان کے امریکن کاؤس کو ہی چیک کرتا ہوں ان کے اندر میں نے بازو ڈالنی ہوتی ہے انہی کو گبن کرنا ہوتا ہے انہی کی پیڈنگ پر زور لگا رہے ہوتے ہیں جائیہ صاحب نے مجھے آج تک چار مہینوں میں کبھی نہیں کہا کہ دارستہ میری آسائی والدی کہاں چاہ کر دیو کبھی نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جامور اتنا خوبصور جامور ہے کہ انہوں جڑانا لوڈ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بلکل بگاہ ڈاکٹر کے چلنے والی نسل ہے اور آج تک میں نے یہاں پر چار مہینوں میں کوئی گائے ان کی لیمنس کے اندر نہیں دیکھی اور اس کا ہیوانہ آپ دیکھیں کتنا ٹاکڈا پہ یہ ملکنگ تقریباً کمپلیٹ کر چلیں اس کے تھانوں پر زخم ہوا ڈاؤٹ سر ہاں جی وہ پیرہ آگیا تھا دوس کے پاؤ آگیا تھا ہاں جی یہ دیکھیں جی سب سے بڑی بات کہ ملکنگ کے بعد دیکھیں جی ہیوانہ سکویز کر گئی ہے اور ابھی آپ کو ریکارڈنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس نے دوس جو ہے کتنا دے دی ہے فیویل پہ چلنے والا جامور ہاں شوق کروا رہے ہیں آپ کو صحیح وال کا آگر ایک بات بتائیے گا ڈاؤٹ صاحب جے انہوں بوسٹن لانکہ تیار کریے یہ میں اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ اگر اس کی تیاری ہم جیسے عام میلوں میں تیار کی جاتے جامور مل کمپیٹیشن کے لیے اگر اس کو بوسٹن لگا دیا جائے اور اس کو پورا لوازمہ دے کے تیار کیا جائے تو یہ جامور جو ہے ٹھرٹی پلاس کر سکتا ہے اس کے ہیوانے میں گنجائش ہے اور ہمیں ایک اور چیز بتا دوں کہ اس کا دوسرا سوہ ہے یہ اگلے سوہے میں مزید امپروو کر جے گی تو یہ یونیک پیس ہے لیکن ایک چیز بتا دوں کہ ایسے جو جامور ہوتے ہیں نا بہت ہی اچھا ہے کہ ایسے جاموروں کے نیچے سے آپ کو میل جاموروں کے نر لینے ہی بہتر ہے کیونکہ اس سے آگے آپ جنیٹک امپروومنٹ جلدی کر سکتے ہیں ان جاموروں کے آنے سے آئے سر شیخ آئے سر اس وچھے کب کیا کرنے والے ہیں ہم سے آر سی سی لے کے جائے گی آر سی سی آئی بھی ہم سے لے جائے گی اس کو تو آپ اپنی یہ فارم پہ وچھے نہیں کیپ کرتے نہیں آپ سیمن ہی لیتے ہیں سیمن لیتے ہیں ان سے وہ گورنمنٹ لے جی ذرا پاس لے ہیں جی یہ اس کی مکمل ہو گئی ہے اب اس کا جو دودھ ہے وہ نوٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس نے دودھ کتنا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ صفر ہو گیا جی طرح پاس پاس لیں اللہ اللہ یہ پاس لاکے دکھا دیں رکھ دیں اوپر یہ دیکھیں جناب یہ دودھ صفر ہو گیا جی بٹے دائے دال دیں بالٹی جی یہ آج بغیر تیاری کے جامور کے ملکن کروائی ہے مجھے پتہ لگا تھا کہ ان کے جامور نے آر سی سی آئی بی میں ملکن کروائی ہے اور ستائیس لیٹر دودھ مل کروایا تو میں نے کہا جانے اس کو سیدھا کر رہے ہیں اب اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں یہ جناب یہ آپ کے سامنے بغیر تیاری کے آج ملکن کروائی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بارہ ایشاریہ پانچ کلو دودھ بغیر تیاری کے اس نے دے دیا جی اور یہ ٹوٹل ریفیوزل کھاتی ٹوٹل ریفیوزل ہے جو بچہ کچھا محل ہوتا ہے آپ کا پیور کا ولیتی کا یہ وہ یہ وہ کھاتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو مزید کر دوں کہ یہ گبن کپ لکھ ہو جائے گی ایک دفعہ تو ہیٹ میں آ چکی ہے ایک دفعہ ہیٹ میں آ چکی آپ نے مس کروائی ہے اب آپ اس قسم کے جامور کو کون سا سیمن رکھوائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سیمن ملتا پروون بور آپ کی خواہش کیا ہے کہ اس میں کون سا ہو میری خواہش اس میں ہے کہ مجھے ایک سو چیسی مل جائے ان کا ایک ٹاپ کا بول ہے سیمن اس کا نام ہے ساتھ سو چیسی ایک سو چیسی ایک سو چیسی لیڈی ایک سو چیسی نمبر بول جو ہے یہ چونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے یہ ٹاپ کے بول لگتے ہیں اپنے ٹاپ کے جاموروں میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون سا سیمن جو ہے وہ ٹاپ کا ہے صاحب وال کا تو یہ آپ ایک بریڈر کے میں اسے سن لیں کہ یہ اپنی اس گائے میں جس کا دور جو ہے ستائیس اٹھائیس کلو ہے اس میں ایک سو چیسی کیو بھی یہ کیو ایس کیو ایس کیو ایس ایک سو چیسی جو ہے اس میں رکھوانا چاہیں گے یہ جو بچہ ہے دو سو نو دو سو نو دو سو نو دو سو نو یہ کیو ایس میں بھی چڑھا ہوں پہ یہ کیو ایس اے دو سو سو چیسی رکھوانے جا رہے ہیں جی آپ کو شوق کروا دیا ماشاءاللہ جامور آپ نے دیکھ لیا اگر اس کے تین ٹائم ملکن کروا دیں جی سر تو یہ آج ہی تھرٹی پلاس ہو جائے کیوں نہیں کرتے ہیں تین ٹائم سر گورنمنٹ کا جو پیپر چل رہا ہے اس پہ تو کوئی سے مشین کی اوپر چوائے بھی نہیں ریکارڈ کرتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ کی چوائے لینی ہے اس وجہ سے خیار حکومت کو اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے ایک تو اس کو مشین پہ لے کے جانا چاہیے دوسرا تین ٹائم پہ لے کے جانا چاہیے مسید امپروو ہو جائے ملکل ہو جائے لے جی آپ کا یہیہ صاحب بہت شکریہ لے جی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اجازت دیں آپ کو شوق کروایا آپ صاحب وال کے بہترین جانور کا پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ